بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں نبی باکش آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جین ساتھ سو چھاسی تو دوستو ویڈی شروع کرنے سے پہلے جن لوگ نے ہمارا چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش آئے کہ وہ چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹیم پر مل سکے تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو جو لوگ گولڈ میں انچسٹڈ ہوں بیچنے میں یا خریدنے میں یا گولڈ کی جولنک انفرمیشن چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو مکمل دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو صحیح انفرمیشن ملے گی تو دوستو آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو چھینچ جولیوں کی انفرمیشن دوں گا چاندی میں اور گولڈ میں اس کا ایسٹیمنٹ بتاؤں گا پھر میں آپ کو عالمی مارکیٹ میں گولڈ کا ریڈ بتاؤں گا پھر پاکستان میں گولڈ کا ریڈ اور چاندی کا ریڈ بتاؤں گا ویڈیو مکمل دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی صحیح انفرمیشن ملے گی تو دوستو یہ دیکھیں یہ چھے عدد چوڑیاں ہیں یہ اس وقت چاندی میں بنیں گے اور اس کے اندر جو سٹون لگا ہوا وہ چیتم اور پولپی لگے ہوئے ہیں اور یہ اس وقت چاندی میں بنے ہوئے ہیں چاندی میں اگر بنوائیں گے تو یہ تقریباً بنیں گے پچیس زار کی چھے چوڑیاں بنیں گے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ گولڈ میں بنوانا چاہے تو یہ گولڈ میں بھی آپ کو میں انفرمیشن دے دیتا ہوں کہ یہ کتنے وزن میں آئیں گی اور کتنی قیمت بنیں گی گولڈ میں بنوائیں گے یہ 21 کرٹ میں بنیں گی اور ان کا جو نیٹ وزن آئے گا وہ آئے گا ایک سو پندرہ گرام نیٹ وزن گولڈ کا ہوئے گا اور اس کے اوپر جو پالش لگتی ہے وہ تقریباً لگتی ہے سترہ گرام دوستو پچاس میلین گرام پندرہ پرسنٹ کے حساب سے اور اس کی جو مزدوری گولڈ میں بنے گی وہ تقریباً دس ہزار بنے گی بامہ سٹون کے اب یہ جو ایک سو پندرہ گرام نیٹ وزن گولڈ کا ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ بنتی ہے سات لاکھ چھونجہ ہزار پانچ سو روپے نیٹ وزن گولڈ کی قیمت ہے اور جو پالش کی قیمت ہے وہ بنتی ہیں ایک لاکھ تیرہ ہزار چار سو روپے اور مزدوری دس ہزار اب یہ تینوں رقمیں اگر کٹھی ملائی جائیں تو یہ ٹوٹل رقم بن جاتی ہے آٹھ لاکھ اور اسی ہزار میں یہ چوڑیاں بنے گی چھیں عدد اکتیس کیرٹ میں ایک سو پندرہ گرام نیٹ وزن گولڈ کا ہوئے گا ٹھیک ہے دوستو یہ تھی چوڑیوں کی انفرمیشن اب بات کرتے ہیں عالمی مارکیٹ کی تو دوستو اس وقت عالمی مارکیٹ میں جو آج کا ریٹ ہے وہ ہے چودہ سو ستانوے ڈالر فی آنس جبکہ کل تھا چودہ سو نینانوے ڈالر فی آنس اب دیکھا جائے تو عالمی مارکیٹ میں دو ڈالر کی کمی ہو گئی ہے اب یہ جو چودہ سو ستانوے ڈالر فی آنس کا ریٹ ہے اور ایک آنس میں ہوتے ہیں اکتیس گرام ایک سو ملی اگر تولے میں کلکولیٹ نیشن نکالیں تو ایک تولے میں جو وزن ہوتا وہ ہوتا ہے گیارہ گرام چھے سو چو چن ملی ہو تو ایک تولہ بنتا ہے اور دوسری ایک بات اور یہاں نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں گولڈ کا ریٹ اور پاکستان میں گولڈ کا ریٹ میں فرق ہے چلتا رہتا ہے آج جو فرق ہے وہ ہے تقریباً اٹھارہ سو پچاس رپے عالمی مارکیٹ میں ریٹ زیادہ ہے پاکستان میں اس کی لسبت کام ہے ٹھیک ہے دوستو اب بات کرتے ہیں یہاں لوکل میں اس وقت بیٹھا ہوں لیبرٹی مارکیٹ گولڈ برک تھری لاہور پاکستان میں تو یہاں لیبرٹی سرافہ اور جیمز ایس 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 ایشن جو ریٹ جاری کیا گیا ہے وہ دوستو آگیا ہے دوستو آئی تاریخ ہے تیس اگست دو ہزار انیس اور چوپیس کیرٹ کا جو ریٹ آیا ہے وہ ستاسی ہزار سات سور پیہ فید تولہ جی ہاں دوبارہ ریٹ سننے چوپیس کیرٹ کا جو ریٹ آیا ہے وہ ایٹی سیون تھاؤزن سیون ہنڈر پر تولہ اور یہ فی گرام بنتا ہے پجتر سو انیر پہ فی گرام چوپیس کیرٹ اور پانچ سو روپے یہ کم ہو گیا کل کی نسبت گولڈ کا ریٹ پاکستان میں ٹھیک ہے دوستو اب بات کرتے ہیں بائیس کیرٹ کی تو بائیس کیرٹ کا جو ریٹ ہے وہ ایٹی تھاؤزن تھری ہنڈر نائنٹی ٹو روپیز پر تولہ اور فی گرام یہ بنتا ہے سکسٹی ایٹ ہنڈر نائنٹی ٹو روپیز پر گرام بائیس کیرٹ اور اکیس کیرٹ کی بات کرے تو دوستو اکیس کیرٹ ہے سیمنٹی سکس تھاؤزن سیمن ہنڈر تھٹی ایٹ روپیز پر تولہ اور فی گرام یہ بنتا ہے پین سٹ سو انہ سی روپے فی گرام اکیس کیرٹ اور دوستو اگر چاندی کی بات کرے تو چاندی ہے ایک دار پیہ فی طولہ خرید گیارہ سو رپیہ فی طولہ سیل ٹھیک ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو میں دہیے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیتی سے لائک ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو بھی دباہ لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹیم پر مل سکے تو دوستو ملتے ہیں کل تب تک کی جازت دیں اللہ حافظ